موسیقی وزرز خواتینوں حضرات پہاتمہ بوت نے کہا تھا دنیا دکھوں کا گھر ہے اور دکھوں کی وجہ خواہشات ہیں اگر خواہشات پر قابو پا لیا جائے تو دنیا کے دکھوں پر قابو پایا جا سکتا ہے زندی کے دکھ جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مہاتمہ بوت نے بلکل درست کہا تھا کہ خواہشات پر قابو پانا خوشی کی طرف دے جاتا ہے لیکن خواہشات پر قابو پانا یہ بزاتے خود کتنی بڑی خواہش ہے اس پر بھی غور کرنے کی صورت ہے انسانی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے عبارت ہے پریشانیوں سے عبارت ہے بہت سے لوگوں نے اس میں ایک نئی روشنی تلاش کی ہے جس سے اتمنان حاصل ہوتا ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے ایک صاحب تھے ٹومس پرارٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ان کی سٹوری جو ہے گیل کورنگی نے اپنے کتاب میں بیان کی ہے کہ وہ زندگی میں بڑا انہیں عروش حاصل کیا وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے انڈیا میں بھی آئے اور بہت سی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ زندگی سے تھک گئے اور پریشان ہو گئے تو اس دور میں ان کے ملاقات جو ہے وہ لارنسور اریبیا سے ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ وقت جو ہے وہ عربوں کے ساتھ جا کے گزاریں شاید آپ زندگی کی کچھ نئے مفاہیم سے آپ کی ملاقات ہو جائیں تو وہ صاحب جو تھے وہ عرب میں چلے گئے انہوں نے عرب بدوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے شروع کر دی انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے مثلاً بہت آندھی آگئی ریت کا طفان آ گیا تین تین دن تک ریت کا طفان چلا اور اس کے بعد جب وہ طفان تھما تو ہر چیز جو ہے خراب ہو چکی تھی تباہ ہو چکی تھی لیکن عرب جو تھے وہ کہتے تھے مکتوب یہ لکھا ہوا ہے یہ خدا کی مرضی ہے اس کے بعد وہ اپنا کام جو ہے شروع کر دیتے تھے یعنی بیڑے جو ہے مردے کے قریب ہوتی تھی انہیں زبا کر لیتے تھے جو جنہیں بچایا جا سکتا تھا انہیں پانی کی طرف لے جاتے تھے اور دوسرے انتظامات کرتے تھے وہ ٹاماس پریٹلی جو ہے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گلہ کرنے نہیں بیٹھتے بلکہ یہ آگے چلتے ہیں وہ کہتے کہ جو ہوا ہے وہ تو تقدیر کا معاملہ تھا اب جو ہمارا تدبیر کا معاملہ ہے وہ ہم کریں گے تو اس سے نقصان تو ان کا جو ہوتا ہی تھا لیکن وہ پریشانی سے عام طور پر بچ جاتے تھے اسی طرح سے وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ عربوں کے ساتھ وہ سہرہ میں گئے تو ایک جگہ پہ جو ٹائر پنکشر ہوا تو دیکھا گیا کہ جو ڈائیور ہیں اس نے ایکسٹر جو ٹائر تھا وہ نہیں رکھا ہوا تھا تو اس پہ ڈرامس کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ ڈائیور نے کیا حرکت کی ہے دیکھیں اس نے دیکھا کہ اس کے عرب میزمان ہیں وہ کوئی خاص طراز نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں سفر اپنا جاری رکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ ڈائیور کو ڈانٹا جائے گا ڈائیور کو کہا جائے گا تو اس نے دیکھا کہ کنہوں نے عربوں نے اس پہ بھی کوئی خاص نی رییکشن شو کیا اور اس نے کہا اچھا ہو گیا اب آگے چلیں اور اس کے بعد وہ ہنستے گاتے ہوئے پہکے لگاتے ہوئے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی مندلے مقصود تک پہنچ گئے تو ٹومس نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کوئی بھی ناغذیر چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں ناغذیر کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اتمنان جو ہے وہ ہوتا ہے ایک اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی اسلامی شخصیت تدریافت کیا گیا کہ انسان کتنا جو ہے وہ خودمختار ہے تو انہوں نے کہا کہ تم ایک ٹانگ اٹھاؤ ایک بڑی شخصیت سے دریافت کیا گیا کہ انسان اپنے معاملات میں کتنا خودمختار ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تم پوچھنے والے سے کہ تم ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی تو اس کے بعد کہا تم دوسری ٹانگ اٹھاؤ وہ تو میں نہیں اٹھا سکتا اس نے انسان اتنی ہم خودمختار ہے لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تقدیر خود بناتے ہیں بالوقات یہ بادرست بھی ہوتی ہے کیونکہ تقدیر کے مطلق کوئی بلکل ایک پیٹ چیز نہیں ہوتی کہ ایک ہی فارمولا چلتا ہے مختلف جو اوقات میں مختلف وقت پہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اچانک جو ورڈ مارکٹ بیٹھ گئی ہے اس چیز جسی کا کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کی سپلائی باندھ ہو گئی ہے وہ آپ کے کنٹول میں نہیں ہے اسی طرح سے کوئی آگ لگ گئی ہے اس طرح سے کوئی دوسری چیزیں ہو گئی ہیں تو اس سے آپ کا ایک معاملہ اس پر کنٹول نہیں کیا جا سکتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پرشانی آتی ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ پھر انہوں نے ڈیل کیا کرنی ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ جب گلفوار ہوئی قویت پہ قبضہ ہوا امریکی افواج نے قبضہ کیا تو ان کے کچھ سکریب کے جہاز جو تھے وہ قویت سٹی کے جو بندرگاہ ہے وہاں پہ لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاز جو تھے وہ تلاش نہیں ہو رہے تھے ٹریس نہیں ہو رہے تھے اور اس پہ ظاہرہ ان کا بہت سرمایہ صرف وہ ہوا تھا وہ کہتا کہ میں بیٹھا رہتا تھا فون کرتا رہتا تھا پریشان رہتا تھا کئی مہینے جو یہ صورتحال جاری رہی وہ جہاز جو ہے بیری جہاز جس میں سکریب تھا وہ تو پتا نہیں چل رکا کدھر چلے گئے اس میں مجھے بیٹھ بیٹھ کے ایک سلو ڈائیجیشن کا مرز ہو گیا اور اس نے اتنا پریشان کیا کہ پوری دنیا میں انہوں نے علاج کروایا اس کا علاج نہیں ہوا تو یہ جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو اسی لئے تو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے اگر آج نقصان ہوا ہے تو کل آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھیں نا ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن جو ہے اس نے بہت سے لوگوں سے بہت سے چھین لیں لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ جو تھے غیتادہ تعداد میں جو لوگ جو تھے انہوں نے پاکستان میں انہیں بہت اپرچنیٹیز ملی کبھی اکثر لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ اتنے اچھے حالات میں زندگی نہیں گزار رہے تھے جتنے حالات میں اچھے حالات میں وہ گزار رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب پاکستان بنا اس وقت تو لوگوں کے نام درست نہیں تھے پھر انہوں نے نام جو ہے اللہ دیتا نے اے ڈی لکھنا شروع کر دیا اور دوسرا اس طرح سے ناموں میں ایک عزت حاصل کی یہ جو بھڑے کا رواج ہے یہ نائنٹین ایٹیز میں پڑا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اور بہت سے تبعیلیاں آئیں بہت سے چیزیں جو ہیں درست ہوئی ملک میں کچھ نقصانات بھی ہوئے کچھ ہم نے معاملات بھی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اس کو تو آپ کے لیے تو آپ کو لڑنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے لیکن زندگی میں بہت سے چیزیں ایسی بھی ہوں گی جن پر آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا خدانخواستہ کو حادثہ ہو جاتا ہے خدانخواستہ کو آگ لگی جاتی ہے کچھ زلزل آ جاتا ہے کچھ سہلاب آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو عربوں کے ہاں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے یہ مکتوب کا لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ اس جملے کو اس فلسفے کو سمجھ لیں تو پھر آپ کے زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے اسی طرح کا ایک جو سبق ہے کہ آپ نے اپنے حالات پر خوش ہونا ہے اپنی جو صورتحالات پر خوش رہنا ہے اور آپ نے زندگی کو بہتر کرنا ہے تو وہ اس کا ایک تجربہ جو ہے ایک نیشنل جیوگرافی ٹیم جو ہے اس کو طبط میں ہوا وہ یہ دیکھنے کے لیے دنیاں کے ہائیس جگہ پہ گئے کہ وہاں پہ جا کے آپ کا ناک کیسا ہو جاتا ہے سانس کا نظام کیسا ہو جاتا ہے آپ کے لنگز کیسے ہو جاتے ہیں تو یہ بسکلی ان کی ریسرچ تو یہ تھی تو وہ خاتون جو ہے وہ انڈ پہ وہ جب یہ ساری ریسرچ کرتی ہے کہ کیسے موڈیفکیشن ہوئی باڈی میں یہ ہوئی تو وہ دو مہینے ساری ریسرچ کرنے میں وہاں پہ خیرے تو اس نے ایک بڑی خوبصت بات کی اس نے کہا جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم یہ امید لے کے آئے تھے کہ چونکہ ہم بڑی سیولائز دنیا سے آئے ہیں تو ہم ان لوگوں کو کچھ سکھا سکیں گے لیکن اگر آپ خوشی کا تائین ہونٹوں پہ آنے والی مسکرہت سے کرتے ہیں پیمانہ یہ بناتے ہیں بناتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی ہونٹوں پہ مسکرہت کتنی آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں کے طبط میں رہنے والے لوگ تھے وہ کوئی اچھے حالات میں نہیں رہتے تھے مگر انہوں نے زندگی کا گر سیکھ لیا تھا اور وہ گر جے تھا کہ اپنے حالات سے خوش ہونا ہے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اللہ کی مرضی جو ہے اس پہ یقین رکھنا ہے قدرت جو ہے اس نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اس کو آپ اس کا مقابلہ کریں اس میں کامیابی کا راستہ آپ کو ملے گا کس چیز سے ملے گا صبر اور نماز سے ملے گا تو یہ تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات آپ کی زندگی میں رچ پس جائیں تو پھر آپ کو کوئی مغربی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے نیچرلی بہت سی چیزیں آپ کی باڈی میں آپ کے سسٹم میں ایسی آ جائیں گی صبر کی ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ پھر زندگی میں اتنے پریشان نہیں ہوں گے جب آپ پریشان نہیں ہوں گے جب آپ ناغذیر کو قبول کر لیں گے اور جب وہ برا وقت گذر چکا ہوگا یا وہ حادثہ پیش آ چکا ہوگا اس پہ آپ صبر کر لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُنْ کہیں گے قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو کچھ نہ کس طریقے سے پریشانی ہوگی جانو مال کا مسئلہ ہوگا لیکن جو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُنْ لوگ کہیں گے اور صبر کریں گے تو پھر ان کے لیے خوش خبری ہے تو یہ ایک ایس او پی جو ہے قرآن بھی بیان کرتا ہے تو مزد خواتین و حضرات زندگی امتحان گا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں پریشانیاں ضرور آئیں گی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں کو کیسے مقابلہ کرتے ہیں کس طرح سے اس کے بعد آپ رییکٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ زندگی گزارتے ہیں اس پہ آپ کی جو آپ کی زندگی کا انحصار بھی ہے آپ کی خوشی کا انحصار بھی ہے اور آپ کی اگلی کامیابی کا انحصار بھی ہے زندگی جو ہے وہ اس پہ اللہ کی مردی جو ہے اس کو تسلیم کر لینا شاہیے اور ناغذیر کو قبول کر لینا شاہیے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے پر خروض کوشش کرنے جائے اللہ آپ کا حمی و ناظر موسیقی